یہ فاطمہ اکید میں یہ فاطمہ اکید میں ہے طیبہ کا بلشن یہ بلشن ہمیشہ مہکتا رہے گا یہاں بچہ بچہ یہاں بچہ بچہ یہاں بچہ بچہ ہے طیبہ کا بل بل یہ بل بل ہمیشہ چہتتا رہے گا قسمت قرآن کے موضوع پر لبکشائی کرنے کے لیے ایک بے باک مکررہ کو دعوتیں اسٹیز دیتی ہوں میری مراد کلاس سیون کی طالبہ امہ حبیبہ سن اور عرض کرتی ہوں کتابیں آج بھی ہیں دنیا میں بے انتہا موجود مگر قرآن سے عالیٰ کسی کا شان تھوڑیے میں مانتی ہوں تم افسر ہو زمانے کے میں مانتی ہوں تم افسر ہو زمانے کے مگر کبھی پڑھ کر دیکھ رب کا قرآن کیسا ہے تو لیجیے مائک پر امہ حبیبہ اور اس کے بعد کلاس 5 گروپ تیار ہیں اسٹیز پہ آجائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی صید المرسلین محمد وآلہ وصحاب اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ برحمتی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم حضرات سامعین اسٹیز پر تشریف فرما مہمان اعظام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ تمام حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے موضوع پر مختصراً اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے میں آپ تمام کو بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید ایک اللہ کا کلام ہے یہ امت مسلمہ کی روح ہے اور ترپتے دل کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے اس نے درندہ صفت انسانیت کو جنجوڑ کر ایک حیات آفری پیغام دیا وحشت و جہالت کے اندھیاروں میں علم و عرفان کے دیئے روشن کیے مردہ دلوں میں ایمان و اقان کی بادے بہاری پیدا کی گونگوں کو زبان عطا کی اور فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کو چیلنج کیا اس کے ایک ایک لفظ ایک ایک کلمہ ایک ایک طرز تعبیر نے پوری کائنات پر گہرا اثر ڈالا اس نے ناخندہ و جاہل معاشرے کو قدوسیوں کے مقام پر کھڑا کر دیا تعجب تو یہ ہے کہ اس نے یہ حیرت انگیز کارنامہ صرف اور صرف تئیس سال کی قلیل مدت میں پیش کر دیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی کرشمہ سازی ہے یہ کون سا جادو ہے جس نے مردم سازی کے کام کو اپنے محیر العقود تابانی کے ساتھ کیا آئیے اس کے متعلقات پر تائیرانہ نظر ڈالیں کہ آخر یہ قرآن مجید کس کا کلام ہے کس کے واسطے سے نازل ہوا کس شخصیت پر نازل ہوا اس کا زمانہ نزول اور مقام نزول کیا ہے سامینہ بز قرآن مجید اس واجب العجود کا کلام ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے حاکموں کا حاکم ہے اور آقاوں کا آقا ہے جس کی اجازت کے بغیر درخت کا ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا جس کی خدایگی کے آگے تمام مخلوق ساکیتوں سامد رہ جاتے ہیں جس کی تعریف و توصیف کی کسی قلم و زبان میں طاقت ہی کہا ہے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے فرش زمی سے عرش بری تک فرش زمی سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے تیرے ہی سائے ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر اللہ اکبر اللہ اکبر زرے کو چاہے خرشید کر دے سہرہ کو چاہے گلزار کر دے زرے کو چاہے خرشید کر دے سہرہ کو چاہے گلزار کر دے سب ایک قطرہ تو ہے سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر سامعین ہمارا ادارہ فاطمہ اکیڈمی ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے کیونکہ قرآن مجید کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا اتارنے والا امین واسطہ امین اور جس شخصیت پر نازل ہوا وہ امین اور ایسے مقام پر نازل ہوا جسے حق تعالیٰ نے البلد الامین کہہ کر پکارا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ حجرت فرما رہے تھے تب ان کے آنکھوں میں عشقوں کا سیلاب تھا اور قابط اللہ کی طرف آخری نظر ڈالتے ہوئے فرمایا اے سرزمین مکہ مجھے توروہ زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں رہنا پسند نہ کرتا قرآن مجید مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند فرمودہ تھا قرآن مجید ایسے مہینے میں نازل ہوا جو منتخب کیا گیا تھا جس میں نفل کا ثواب فرز کے برابر اور فرز کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اور اس مہینے میں بھی اس رات کا انتخاب کیا گیا جس رات کی عبادت کو ہزار مہینوں سے بھی زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَحْرٍ صدق اللہ العظیم سامعین ہندوستان کے ایک سابق صدر پانڈٹ ڈاکٹر شنکر دیان شرمہ نے مسلمانوں کے احوال اور قرآن کے ساتھ جو معاملہ ہے اسے ایک نظم کی شکل میں پیش کیا ہے جو کہ کسی بھی اسلامی معاشرے کو آئینہ دکھانے کے لئے کافی ہے عرض کرتی ہوں عمل کی کتاب تھی دعا کی کتاب بنا دیا عمل کی کتاب تھی دعا کی کتاب بنا دیا سمجھنے کی کتاب تھی پڑھنے کی کتاب بنا دیا زندوں کا دستور تھی مردوں کا منشور بنا دیا زندوں کا دستور تھی مردوں کا منشور بنا دیا جو علم کی کتاب تھی لا علموں کے ہاتھ تھما دیا تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی مردوں کے بخشش پر لگا دیا افسوس اے مسلمانوں تم نے کیا کیا اے مسلمانوں تم نے کیا کیا یہاں پہ وہ لوگ جو اپنے سینوں میں قرآن کو بسا کر رکھتے ہیں اور اس کی عزت و عظمت کو اپنی توقیر سمجھتے ہیں وہ واقعیتاً بہت خوش نصیب ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی قرآن مجید کو اتنا ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جتنا کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین اب میں یہاں سے ایک شعر کے ساتھ رخصت ہونا چاہتی ہوں بروزِ حشر نوری کا تاج سر پہ جگ مگائے گا بروزِ حشر نوری کا تاج سر پہ جگ مگائے گا جو اپنے لادلے کو حافظِ قرآن بنائے گا یہی قرآن ہے جس نے مقدر کو بدل ڈالا یہی قرآن ہے جس نے مقدر کو بدل ڈالا عمر ایمان لے آئے ہوا باطل کا موقع لہ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین شکریہ